جی عزیز دوستو اسلام علیکم آجم کرشن چندر کے ایک بڑے مشہور ناول دادر پول کے بچے جو کہ انیس سو اکسٹھ میں شائع ہوا اس ناول کے بارے میں آجم باتجیت کریں گے دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو مشہور شاعر ناصر قازمی نے لکھتے ہوئے کہا تھا کہ او میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ ذرا اور اسی شیر کی تشریح کرتے ہوئے کرشن چندر نے یہ ناول جو ہے وہ تخلیق کیا ہے اکثر ناکدین کے نزدیک اس ناول میں جنت جہنم مذہب اور خدا کے تصور پر کرشن چندر نے بڑی کاری ضرب لگائی ہے کرشن چندر نے اپنی قوت متخیلیہ سے کام لے کر بھگوان کو انسانوں کی بستی میں انسانی روپ میں دکھا کر دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے مختلف واقعات پر سوال نشان اٹھائے ہیں کرشن چندر اس ناول میں اس تراکیت کے فلسفے سے متاثر ہو کر مادی نکتے نظر کی حمایت میں مذہبی تصورات اور روایات پر تنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہانی کے مطابق بھگوان جو ہے وہ بمبئی میں ایک دن انسانی روپ میں اترتے ہیں اور وہ دو دن سے بوکھے ایک انسان سے ملتے ہیں وہ بمبئی کے بچوں سے ملنے کی خواہش مند نظر آتے ہیں ان کے خیال ہے کہ بمبئی میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے دل میں سچائی کا نور موجود ہے پھر لوگ بھگوان کا نام تو لیتے ہیں مگر اکثر یہ لوگ بھگوان کا نام لے کر دھوکے باز بھی ہوتے ہیں بھگوان ایک غریب شخص کے ساتھ مل کر بمبئی کی سیر کو نکلتے ہیں وہ غریب شخص کھانا کھانے کے بعد امرودوں کا ایک ٹوکرہ لے کر دادر پل پر پہنچتا ہے بھگوان کے ہاتھ میں بھی ایک ٹوکرہ ہوتا ہے جس میں وہ بچوں کے لیے رنگ برنگی کتابیں جہاں نہیں کراتے ہیں سکول پر اس علاقے والوں پولیس والوں اور دوسرے حمال لیتنے والوں کو مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے ان کو اس میں دینا پڑتی ہے پھر وہ بچوں کے اگزار کرتے ہیں مگر پہنچتے جنر کے الفاظ میں وہ غریب آدمی جو بھگوان کے ساتھ کا پہل کی خیر کو نکلتا تھا جو بھگوان کو کہتا ہے ان کے پاس بچوں کی سکول خریدنے کے پیسے نہ ہو وہ تمہاری کہانیوں کی کتاب کیسے خریدیں گے امرود تو بگ گئے مگر بھگوان کی کتابیں جو ٹوکرے میں موجود تھیں وہ نہ بگ سکیں پھر بھگوان اور وہ غریب شخص اسٹوڈیو کے پاس سے گزرتے ہیں تو بھگوان کی نظر اسٹوڈیو میں موجود برہما کی مورتی پر پڑتی ہے تو بھگوان اس مورتی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتی ہے مگر وہ غریب شخص جو کہ بھگوان کے ہمراہ تھا وہ کہتا ہے کہ یہ مورتی بس سجاوٹ کے لیے ہے یہاں دراصل نقد نارائن کی پوجہ ہوتی ہے نقد نارائن سے مراد یہاں پہ صرف پیسے کی پوجہ ہوتی ہے بھگوان بمبئی کی سہر کے دوران مختلف مقامات سے گزرتا ہے بڑے دھوکے باز شخصوں سے فریبیوں سے ہوتا ہے ایک کم ممن نوجوان انہیں فلم سٹار بنانے کے چکر میں لوٹ لیتا ہے ایک ماسوم بچے سے جب وہ ترس کھا کر ممبتیں خریدتے ہیں تو وہی بچہ ان کی جیب کار لیتا ہے ایک خوش پوش لڑکا سکول بیگ میں شراب کی سپلائی کرتا ہے مارڈرن سکول کے بچے صرف اس وجہ سے دوسرے بچوں سے کھیلنے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ دوسرے بچے بڑے غریب ہیں ایک نومر لڑکا قتل کی سازش میں ملوث نظر آتا ہے آخر کار وہ دونوں ایک ایسے گروہ کے ہاتھوں یا غمال بن جاتے ہیں جو کہ بچوں کو معذور اور اپاہج بنا کر ان سے بھیک منگواتا ہے اس سے قبل کہ وہ دونوں بھی اپاہج بنا دی جاتے بھگوان اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بھگوان واپس جو ہے وہ آسمانوں کے طرف چلے جاتے ہیں ناول میں کرچن چندر کے اشتراکی نظریات بڑے واضح ہیں بھگوان کو پورے بمبئی میں کوئی بھی معصوم نہ ملا مگر بھگوان مایوس نہیں ہے اور حراسہ نہیں ہے بھگوان یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آدمی مقتول بھی ہے اور قاتل بھی آدمی مظلوم بھی ہے اور ظالم بھی آدمی معصوم بھی ہے اور ظالم بھی یعنی انسان نے اپنے لیے اس دنیا کو جہنم بنا لیا ہے مگر اگر وہ چاہے تو اس دنیا کو وہ جنت بھی بنا سکتا ہے بمبئی کے غریبوں اور کچلے ہوئے طبقے کی آواز کرشن چندر جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کرشن چندر جانتے ہیں کہ اس نظام میں غریبوں کی کوئی جگہ نہیں ہے غریب محنت کرتے ہیں مگر کر نہیں سکتے وہ بوٹ پالش کرتے ہیں وہ شراب سپلائی کرتے ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں کرشن چندر کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے بھی دراصل ایک شعر میں کہا تھا کہ تو قادر و آدل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات اس تمثیلی قصے میں کرشن چندر نے معاشرتی تنقید کا کام بھرپور انداز میں لیا ہے خدا انسانی روپ میں محسومیت کو تلاش کر رہا ہے مگر خدا کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں وہ دراصل حقیقت پسندی کی دلیل ہے بھگوان کے الفاظ میں انسان نے اپنے لئے جہنم سے زیادہ تکلیف دے بستیاں آباد کی ہے شکریہ